سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو آج بچے اور بابا آئے ہیں مینی زو بھکر میں تو لیجئے باہر یہ انکل جو ہیں وہ لے کر لگائے بٹھے ہیں اپنی ریڑی ہم اندر کی طرف جانے لگے ہیں اور آپ کو دکھانے لگے ہیں مینی زو لیکن حالت یہاں پر ناگفتہ بے ہے دیکھ لیجئے کس طرح ڈسٹ بین ہونے کے باوجود بھی سارا ڈسٹ جو ہے آؤٹ آف بین ہے تو چلیے ہم اب اندر کی طرف اینٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں دی منی زو بھکر منی زو بھکر پچھلے چھ سال کابل قیام میں آیا تھا اور اب یہاں کی حالت کافی بدل چکی ہے پودے چند ہی جگہ پر ہیں جو سٹارٹنگ ایریا پر موجود ہیں اور اس کے آگے آپ کو پودے کم اور خوشک سالی زیادہ نظر آئے گی یہ بچوں کا تفریحی علاقہ ہے اور یہ زو ہے یہاں پر ڈسٹ بین بے انتہا ہے لیکن ڈسٹ سارا باہر پڑا ہوا ہے لوگوں کو اشد ضرورت ہے تعلیم و تربیت کی کہ وہ گندگی کو ڈسٹ بین سے باہر نہ پھینکیں شاید موسم کے پیشے نظر یا پھر خوشک سالی کے پیشے نظر انتہائی ویران اور سنسان سے یہ جگہ لگ رہی ہے تو چلیے بچوں آپ آگے آگے چلیں اور ہم پیچھے پیچھے عبدالحادی کے سکول کا ٹریپ چند دن قبل یہاں پر آیا تھا اور عبدالحادی یہ سامنے کینٹین کا ایلیا ہے تو چلیے عبدالحادی کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ عبدالحادی کا کہنا ہے کہ میں آپ کو گائیڈ لائن فراہم کروں گا عبدالحادی ہمیں گائیڈ لائن مہیا کر رہا ہے کیونکہ وہ ہمارا ٹوئر گائیڈ بن چکا ہے پچھلے دو ہی دن قبل وہ آیا تھا اور آج بابا بچوں سمیت آگے ہیں کیونکہ عبدالحادی کی زید تھی ہی بھائی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے لیکن وہ تھک چکی ہے صفائی نصف ایمان لکھا ہوا ہے لیکن کسی نے اس آدھے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہر طرف گندگی ہی گندگی نظر آ رہی ہے بیٹھنے والی جگہوں کے اوپر تو بہت زیادہ گند پڑا ہوا ہے اور دیکھئے یہاں پر انتہائی کمی ہے پودوں کی کچھ بڑے پودے شکر ہیں موجود ہیں جو ان جانوروں کو جگہ فتراہم کر رہے ہیں لیجئے یہاں پر سب سے پہلے ہمارا سواگت کیا ہے ہیرن کی کسی قسم نے نہیں بلکہ لاما نے ارے یہ تو لاما گھلاما ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے اس کی کچھ ہدایات پڑی ہیں اس کا سائنٹیفک نیم لاما گھلاما ہے اور اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں لاما گھلاما کے بعد ہمیں یہاں پر ایک ڈیئر کی ٹائپ نظر آئی ہے جس کے سینگ تھوڑے بڑے ہیں اور نہیں یہ تو آسٹریچ ہے میں سمجھا یہاں پر ہمیں ڈیئر نظر آیا تھا وہ شاید سات میں تھا لیکن اس کا نام نہیں لکھا یہاں پر آسٹریچ اور اس کے پوری فیملی موجود ہے لیکن وہ کچھ خستہ حالی کا شکار ہے ان کے پنک گر چکے ہیں اور وہ بیماری کا شکار ہے سٹرٹھو کیمولیس عبداللہ اس کا نام پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ اس کا نام اتنا عجیب و غریب کیوں ہے لیکن بھابا نے عبداللہ کو بتایا ہے کہ سائنسی نیم ایسا ہی ہوتا ہے جو دو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ سٹرٹھو کیمولیس کی سارے پنک گر چکے ہیں شاید ان کے پنک گرنے کا موسم ہے یا پھر ویسے ہی مگر ان کے گرے ہوئے پنکوں کے بعد ان کے اوپر مختلف جانوروں اور حشرات نے حملہ کر رکھا ہے ایک آسٹریچ کے اوپر تو اتنا بڑا سراخ تھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد میرا دل ہی کھاپ گیا اور وہاں پر مزید کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اس لیے یہ دیکھئے یہ والا کیسا سنگا ہے یہ بارہ سنگا نہیں بلکہ مجھے تو یہ کوئی گوٹ کی قسم لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مارخور ہے لیکن مارخور کے سنگ تھوڑے زیادہ بڑے ہوتے ہیں شاید یہ کیج مارخور ہے عبدالحادی کہہ رہا ہے کہ آپ کو ادھر جانا ہے عبدالحادی کی گائیڈ لائن میں ہم پھر چل پڑے ہیں لیجئے یہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کا قومی جانور ہے اسی لیے اس کے سنگوں کے اوپر بھی سبز رنگ کر دیا ہے تاکہ نشاندہ ہی رہے کہ یہ پاکستانی جانور ہے یہاں پر مزید کوئی جانور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ڈیئر ہیں لیکن وہ بہت ہی زیادہ نیئر نہیں ہیں اور وہ دور سے ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک اکلوتے درخت کے نیچے پڑے ہوئے کھانہ دان کے اندر اپنا کھانہ تنامل فرما رہے ہیں اور اب عبدالحادی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں انتہائی ویران اور سنسان علاقہ ہے اور اب ہم یہاں سے عبدالحادی کے کہنے پر دیماشا اینڈا بیئر دیکھنے آ رہے ہیں عبدالحادی کہہ رہا ہے کہ اسے راستہ بھول رہا ہے کہ کس طرف کو جانا ہے یہاں پر بیئر نہیں ہے اور ڈیئر بھی نہیں ہے اسی لئے ہم عبدالحادی کے پیچھے پیچھے مزید جانے کی کوشش کر رہے ہیں عبداللہ اور حبا بھی انہی کے پیچھے جا رہے ہیں بالا آخر ہمیں مل گیا ہے ماشا نہیں بلکہ اس کا بیئر جس کی انتہائی نکفتہ بھی حالت ہے گندگی سے لدے ہوئے ان کے پنچرے ہیں اور وہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہے اتنی بری حالت ہے کہ عبداللہ کو اپنا ناک دبانا پڑا ہے بیئر بیچارے پیریشان ہیں اور جنگلے کے اندر جنگلہ ہے جس میں وہ بند ہیں اور ان کی خستہ حالی دیکھ کر میرا دل خون کیا ضرورہ ہے اسی لئے میں نے پیچھے جانے کی ٹھان لیا ہے عبداللہ اور عبدالحادی بھی یہاں سے جا رہے ہیں بلیک بیئر دیکھنے کے بعد اب ہم آگے کی طرف روان دوائیں عبدالحادی کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں پیرٹ دکھانا چاہ رہا ہے اور مونکی بھی دکھانا چاہ رہا ہے لیکن ان سب سے پہلے عبدالحادی ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے ایک عدد زیبرا اور اب ہم زیبرے کی طرف روان دوائیں پانی کا جھرنا دیکھنے کے بعد ہمیں سامنے زیبرا نظر آئے ہیں لیچے عبدالحادی بھی تھوڑا سا ہوا ہے ایکسائٹیڈ ہیبا بھی زیبرا دیکھ رہی ہے عبدالحادی اس کی انفارمیشن پڑھ رہا ہے زیبرا دھاری دھار ہے اور ہیبا خوش ہو رہی ہے کہ اس نے جاکٹ پہنی ہوئی ہے یہاں پر کسی نے پنجاب کالج کی مردانہ کمزوری کا بھی لکھ دیا ہے زیبرا کو دیکھنے کے بعد ہم یہاں پر آئے ہیں دیکھئے کیا بری حالت ہے بینچوں کے نیچے کیلوں کے چھلکے اور چپس کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں لوگوں نے بالکل بھی ڈسٹ بین کو استعمال نہیں کیا ہم پرندوں کے کیج کی طرف چاہ رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک مرگی نظر آئی ہے اور اس کے بعد ہیبا کو دکھانا ہے مونکی اور ہمیں نہیں مل رہا ایک عدد مونکی بابا اور ہیبا جا رہے ہیں آگے کی طرف اور ہیبا کہہ رہی ہے کہ وہ بہت تھک گئی ہے وہ مزید نہیں چل سکتی کیونکہ یہاں پر چل چل کے ہیبا کافی تھک چکی ہے لیکن یہ ہمیں مونکی نظر آ چکا ہے اور وہ سامنے مونکی کے پنجرے کے اندر بھی انتہا کا گند ڈالا ہوا ہے لگتا ہے لوگوں نے اور بچوں نے انہیں پتھر اور چیزیں مار مار کے برحال کر دیا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے اور مجھے اس پر ترس آ رہا ہے اس کی جالی تک ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کو دوبارہ ردل لگایا گیا ہے اور یہاں پر پاکستان کا قومی پرندہ چکور پیٹرج بھی ہے جو اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر ہے اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اور وہ یہاں پر پریشان بیٹھا ہوا ہے یا اللہ بارش اتا فرما دے تاکہ کم سے کم یہ پودے ہی دھول جائیں کیونکہ یہاں پر گندگی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور اس کے بعد اب ہم مزید آگے کی طرف چاہ رہے ہیں لیجیے ہمیں یہاں پر گندگی ہی گندگی نظر آئی ہے اور بالا آخر گندگی سے پھرے ہوئے ان پنجروں کے بعد ہم یہاں پر مزید پیٹریچ پرندوں کے پنجروں تک آ گئے ہیں اور اب ہمیں سامنے ڈکس کا ایک بڑا پنجرہ نظر آ چکا ہے دیکھئے سامنے ڈکس ہی ڈکس ہے لیکن لوگوں نے ان کے اوپر بھی پتھر مارے ہوئے ہیں اور جتنے افسوس کی بات ہے لیجی یہاں پر ڈک کا پورا خاندان نہیں بلکہ ان کے خاندانوں کے خاندان بھی آئے ہوئے ہیں اندر دیکھئے اک جو یہاں پر اگے ہوئے ہیں انہیں بھی کاٹنے کی زہمت نہیں گوارہ کی گئی اور یہ سفائی کی بھی نگفتہ بے حالت ہے اور سارے کے ہنس راج جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دی اگلی ڈکلنگ والا ہنس راج جی ہاں وہ اپنے پورے خاندان اور پریوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بچے یہاں سے سارا کچھ دیکھ کے تھک چکے ہیں اور اب ہم جانے کا سوچ رہے ہیں ہبا دوبارہ سے دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسے یہاں سے اٹھا لیا جائے عبداللہ اور ہبا بھی یہاں سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اب وہ تھک چکے ہیں اسی لئے بابا نے انہیں بیٹھنے کا کہہ دیا ہے ہر طرف دھند کا راج ہے سورج مدم ہو چکا ہے اور اب ہم واپسی کا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں عبداللہ عدی بتا رہا ہے کہ اسے یہاں پر کچھ پیرت دیکھے تھے جو اب نہیں مل رہے ہیں یہ جھیل ہے جو اب سوک چکی ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے یہ لیجئے ہمیں لف برڈ مل گئے ہیں یہ واحد برڈ ہے جو ایکسائٹیڈ حالت میں ملے ہیں وہ ایکسائٹ ہو رہے ہیں وہ بول رہے ہیں اور وہ اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں اور اب ہم لف برڈ یہاں سے کارن کھا چکے ہیں اور لف برڈ دیکھنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے مین انٹریس پر آ گئے ہیں کینٹین ایریا جو ہے جو یہاں بالکل بند ہے اور وہاں پر کوئی کینٹین دستیاب نہیں ہے سامنے پلائنگ ایریا ہے تو پلائنگ ایریا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں نے پلائنگ ایریا کی طرف جا کر ایکسائٹمنٹ دکھانی چاہیے لیکن ہیبا کوئی سلائٹ پر ڈھر لگ رہا ہے کیونکہ سلائٹ کے نیچے اتنا بڑا کھڑا ہے کہ نیچے گیر کر آپ اپنی ٹانگیں تڑوا سکتے ہیں یہاں پر بھی بالکل صفائی نہیں کی گئی دیکھئے کیا بری حالت ہے اور جنگل بیابان لگ رہا ہے نہ یہاں پر گھاس ہے نہ یہاں پر پانی ہے نہ ہی یہاں پر ایک ایک جھولا ٹوٹا ہوا ہے ایک جھولا ملا ہے عبداللہ اس پر بیٹھیا ہے ایک ٹوٹا سا ٹائر ملا ہے اور عبدالحادی اس پر بیٹھا ہے تو عبدالحادی اس میں لگ رہا ہے بچے لڑ رہے تھے بیٹھنے کے لیے تو بابا نے کہا کہ چلو سائٹ پہ ہو کہ لڑو میں ہی جھولے لے لیتا ہوں بابا نے خوب جھولے لیے ہیں اور ہبا ایکسائٹڈ ہو رہی ہے اور عبداللہ اور عبدالحادی لڑ رہے ہیں کہ میں نے بیٹھنا ہے لیجئے بابا نے اس والی سلائٹ کو بھی نہیں بکشا جس کی سائٹوں کے جھولے ٹوٹ چکے ہیں اور سلائٹ کے نیچے اتنا بڑا کھڑا ہے کہ بچے اس پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو عبدالحادی نے بھی سلائٹ لینے کی بھرپور ٹھانی ہے عبداللہ اور ہبا بھی پیچھے آ رہے ہیں عبدالحادی سلائٹ لینے کیلئے ڈر رہا ہے لیکن اتنی چھوٹی سی سلائٹیں لیجئے عبدالحادی نے بھی سلائٹ لے لی اور وہ نیچے آ گیا اب بھاری ہے عبداللہ اور ہبا کی وہ بھی اسی سلائٹ کے اوپر دھیمیں دھیمیں چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہبا بیٹھنے لگی ہے اور بابا اس کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگے ہیں نیچے ہبا بھی بیٹھ گئی ہے لیکن وہ ڈرتے ڈرتے ڈر گئی ہے اور عبداللہ بھی آ چکا ہے سلائٹ کے نیچے عبداللہ کے بعد اب دوبارہ سے عبدالحادی نے لی ہے سلائٹ چھوٹے والی اور اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں